شنگھائی تامن تنظیم پاکستان ستائیس سال بعد کسی بڑے عالمی ایونٹ کی مزبانی کر رہا ہے وزیراعظم شہفاد شریف کانفرنس کی سربراہ ہی کریں گے کانفرنس میں وارہ ہمالی کے سربراہ اور دوستوں سے زائد بفوت شرکت کریں گے وزیراعظم آج تمام مہمانوں کو اشائیہ دیں گے ایسی او اجلاس کے مواقع پر تحریک انصاف کا آج احتجاج مواخر کرنے کا اعلان سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فارٹی راہنماؤں کی اکثریت نے حکومت کی پیش خوش قبول کر دی پی ٹی آئی راہنماؤں کی اکثریت نے احتجاج ملتوی کرنے کی حمایت کر دی اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اجکزائی بھی احتجاج کے حق میں نہیں ہے سربراہ ٹی ایو آئی مولانا فضل احمان نے اصد قیسر سے احتجاج ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا چینی وزیراعظم اور شہباز شریف نے گوادر ائرپورٹ کا ورچول افتتاک کر دیا کرنسی معاہدہ بھی تے چینی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ گوادر علاقائی ترقی کا محمر ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی مصبوط دوسی کی بھی اکاس ہے پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے پہ کہا کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ چین کا توفہ ہے گوادر ائرپورٹ سیپیک کے گلدستے میں سے ایک اور پھول کا اضافہ ہے معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آکے بڑھانے میں چین نے نمائی کردار ادا کیا پروکار تقریب میں آرمی چیپ چینل سید آسیم علی بھی موجود چینی وزیراعظم لی چونگ کا پاکستان پہنچ سے پر ریڈ کارپیٹ استقبال وزیراعظم شہباز شریف نے چینی حمد صف کو نور خان ائرپیس پر ویلکم کیا پاک دھرتی پر قدم رکھتے ہیں موزس پہفان کو اکلیس توپو کی سلامی بھی گئی گیارہ برس کے بعد چین کی کسی بھی وزیراعظم کا یہ پہلا دورے پاکستان ہے وزیراعظم لی چونگ چار روزہ دورے کے دوران شنگھائی کامل تنظیم کے سربراہی اصلاز میں شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف اور چینی حمد صف کی ملاقات دونوں راہماوں کا بنیادی نوائیت کے تمام معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کا اعلان پاک جین سٹیکسک کوپریٹیو پارٹر شپ کو مزید تقویت ملنے پر اتمنان کا اظہار چینی وزیراعظم لی چونگ سے آبی شیف چینل سید آسن منید بھی ملے شنگائی تاون تنظیم کانفرنس شہب میں کوئی بھی غیر قانونی احتجاز نہ ہو اسلامباد ائرپورٹ کے حکمات کی روشنی میں وزارت داخلہ نے اسلامباد انتظامی کو ہدایات جاری کر دی چیف کمیسٹر اور آئی جی اسلامباد کو مراسلہ ارسال اسلامباد پولیس کا سیکیورٹی پلان مرتب چار ہزار کے قریب اہلکار سیکیورٹی پرائش سننجا دیں گے رینجرز اور پاک فوج کے دستے بھی تاینان اسلامباد میں تین دن تک کام تاتیر تمام تعلیمیں ادارے بند رہیں گے جلوہ شہروں میں میٹرو بس سے 27 اکٹوبر تک کے لیے موطل کر دی گئی چیر اقتدار کی سڑاوٹ دیپنی اہم شانہوں کو برکی خنکموں سے سجا دیا گیا کینیڈا نے بھارتی ہائک میسٹر سنجے کمار ورما سمیت چھائے سفارتی اہلکاروں کو ڈیپورٹ کر دیا کینیڈا کی حکومت نے پولیس کے جانب سے نئی ریپورٹس موصول ہونے کے بعد بھارت کے خلاف انتہائی قدم اٹھایا کیونکہ ریپورٹس میں انفشاک کیا گیا تھا کہ کینیڈا میں بھارت کی پرتشدد سرکر کیا جاری ہیں کینیڈا سے بداخلی کے اطلاع پر بھارت نے ہائی کمیشنر اور سفارتی امنے کو واپس بلا لیا کینیڈا کی پولیس کو سکھ راہما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ان اہلکاروں کے ملوث ہونے کے دھوز شواہد مل گئے تھے سکھ فارٹ جسٹس کے جنر کانسل گروپنوٹ سنگھ پنو بھارتی قتل کی سازش سے بال بال بچے تھے کینیڈا کی حکومت نے گزشتہ ہفتے نئے شواہد سے متعلق بھارت کو آگاہ بھی کر دیا تھا جنومی ایشیا میں پائدار ان کشمی تناصر کے حل پر منحصر ہے اقوام امتحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں بھارت ماخوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف پرزیوں کو روکے اقوام امتحدہ کے چارٹر کے تحت جمہو کشمیر تلازے کا پراند حل کیا جائے جمہو کشمیر اور پلسین کے لوگ اب بھی حق خود ارادیت سے محروم ہیں جمہو کشمیر کے عوام نے بھارت کے طرفہ اطلاعات کو مسترد گئی کیا اسرائیل کی بربریت پلسینی عوام کی آزادی کی جنردہت کو قتم نہیں کر سکتی منیر اکرم نے پانچ اگست دوزار انیس کے بعد بھارت کے تمام یک طرفہ اتنامات کو غیر قانونی قرار دیا پاکستان کی غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ اور لبنان کے خلاف جاریت کی شدید مزمت مولانا نے آئینی ترامین پر حکومت کو گرین سکنل دے دیا آئینی ترامین پر مزاکرات سے کافی ہم آنگی پیدا ہو چکی ہے بڑی کوششوں کے بعد اتفاق رائے کے خریب پہنچ چکے ہیں فضل رہبان نے ٹنڈوالا یار پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئینی ترامین پر حکومتی مساودہ مسترد کر دیا تھا اس مساودے سے عطیہ کمزور آئینی حقوق تباہ ہو جاتے اٹھارمین ترامین میں نو ماہ لگ گئے تھے آج کیا مسئلہ ہے جو ہم پر جلدی مسلط کی گئی آئینی ترامین سے مطالف نواز شریف بلاول بھٹو اور پی ٹی آئی فیادت سے ملاقات کرنے گا بلاول بھٹو کا عدالتی اصلاحات ہر صورت لانے کا اعلان آئینی ترامین کے لیے یہ صحیح وقت نہیں تو پھر کب ہوگا مجھ سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹو چیئرمنٹ پیپلز پارٹی کا کراچی میں فکریف سے خطاب کہا کیا ہم اس عدالت کو میلوٹ کہیں جس نے آمیر کو آئین بدلنے کا اختیار دیا انصاف کے لیے عام عدالت کے ساتھ مخصوص عدالت چاہیے جو آئینی حقوق کا احترام کرے آئینی ترامین سے متعلق آج مولان حفظ الرحمن سے ملاقات کا انڈیا دے دیا بلاور بٹو نے زراد کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی مخالفت کر دی آئینی ترامین کا اکاؤنٹ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا حکومت اور اوپوزیشن کا ساتھویں سلاس بھی ہنگامہ آرائے کی نظر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے عراقین میں تلق جملو کا تواتلہ اوپوزیشن ریڈر رمہ ریوب اور رحمہ این پی ایمل ولی خان بھی ایک دوسرے پر خوب بولے بھڑ کے این پی نے ترمیم مصابیدے میں خیبر پکھونخہ کا نام پکھونخہ رکھنے کی تجویز دے دی اسد خیسر کی آنی مصابیدے پر مسید مشاورت کی تجویز مسترد راجہ پرویز اشرف نے کہا پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی سب کوئی سنجید کی رکھانا ہوگی نولی کے سینئر رحمہ سینیٹر ارفان صریقی نے کہا بی ٹی آئی نے تاہا کوئی مصابیدہ نہیں دیا وزیر خانون آزم نزید تادر نے بتایا زیلی کمیٹی اپنا کام مکمل نہیں کرسکی پالیوانی کمیٹی ہی تمام مصابیدوں کا جائزہ لے گی جماعت اسلامی نے اگلے چیف جسٹس کی حلق پر داری ترک آنی ترمیم موافر کرنے کا مطالبہ کر دیا آمیر جماعت اسلامی حافظ ریمیر احمان نے کہا کہ مجھویس آنی ترمیم کا مقصد مرضی کا چیف جسٹس دکانا اور مرضی کا عدالتی نظام فائم کرنا ہے آنی ترمیم اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی حلق پر داری ترک موافر کی جائے مارو مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائکا جامعہ شفیہ لاہور کا دورہ مولانا فضل رحیم اشرفی سمیت مندزبین اور طلبہ کی بھڑی تعداد میں پرتفاق استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نشاور کی ایم ڈی سپیڈر گروپ نئی بات میڈیا نیٹورک پروفیسر ڈاکٹر چودری عبدال خالق کی بھی شرکت ڈاکٹر زاکر نائکا روپربر خطاب اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو سوشل میڈیا پر پنجاب کالج کے حوالے سے پھیلائے جانے والی خبر جھوٹی اور من گھڑت نکلی کالج میں کسی طالبہ سے زیادتی یا حرسانی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا سوشل میڈیا سارفین کو گمراہ کرنے اور مضموع مقاصد کے لیے بھیانک مہم چلائی گئی ڈی آئیچی پولیس کہتے ہیں ایسے کسی واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ڈائریکٹر کالج پنجاب آغا تاہر ایجاز نے بھی ایسے کسی واقعے کی سختی سے تردید کی جیرمن ایفسر پروفیسر ڈاکٹر چودری عبدال احمان نے پنجاب گروپ آف کالجز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کو تعلیم دشمنی قرار دیا انہوں نے کہا کہ فیٹ نیوز کے ذریعے نام پر تعلیمی دارے کو بتنام کرنا دہشر کرتی ہے ایسی خبریں معاشرے میں پسات اور بگاڑ کا سبب بنتی ہیں حکومت جھوٹ کی فیکٹوں کے خلاف سب کا روائی کریں آج سفید چھڑی کا عالمی دن اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے کے نام وعینا افراد کو درپیش مسائل اور مشکلات سے لوگوں کو آگا ہی دینا ہے تاکہ ان کے مددکار بن سکیں اس دن کی مناسبت سے یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ بسارے سے محروم افراد کا سہارا بن کر ذمہ دار اور مفید شہری بھی بنا جا سکے دہی خواتین کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے یہ دہی خواتین ہی ہیں جو دنیا پھر میں خوراک کی پیروار اور ذریعی اور دہی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں دہی خواتین کا عالمی دن مرانے کا مقصد نہ صرف مختلف شعبو میں دہی خواتین کی خدمات کا اطراف کرتا ہے بلکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر دہی معاشرے کو نظر انداز کے پیچھے چھوڑ دیا جائے تو دنیا ترقی پسند نہیں ہو سکتی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیس میٹ آج سے ملتان پہ شروع ہوگا ہومی سکوارٹ کا اعلان کر دیا گیا پلینگ 11 پہ تین سپینرز اور ایک فاس باولر شامل کامران غلام ڈیپیو کریں گے نومان علی، ساجد خان اور ساہید مہمپور ٹیم کا حصہ انگلیش پلینگ 11 کا بھی اعلان دو تبدیلیاں کرس واغس اور ایلکسنس کی جگہ بین سٹوکس اور میٹھیو پورس شامل کیے گئے بابر آزم کے حق میں ٹیوٹ کی پی سی بی کے بڑے فخر زمان پر برہم لیٹ ٹام بلے باز کو شکاوز نوٹیس آری اکیس اکٹوبر تک جواب طلب سابق کپتان شاہد آفریدی کی بابر آزم شاہین آفریدی نسیم شاہ کو آرام دینے کے فیصلے کی حیمائن کہا اس فیصلے سے ان چیمپن کھلاریوں کو کریئر طویل پھولا سکواش پلیئر آسیم خان تین مختلف ویونٹس میں کام کیامیاں سمیٹھ کر وطن پہنچ گئے آسیم خان کا استقبال پنجاب سکواش ایسوسییشن کے نائف صدر محبت منصور نے کیا آسیم خان چارٹ لوٹس ویل اوپن جانس کریک اوپن جیفنے میں کامیاب رہے تھے جبکہ تین سو ساٹھ مائل ہائی اوپن میں فائنلسٹ رہنے کا احساس بھی اپنے نام کیا موسیقی ویمنز ٹی ٹوین ٹی وارڈ کپ پہ قومی ٹیم کے برتناک شکست نیوزیلینڈ نے چاون رن سے مائچ اپنے نام کر لیا کیوی رنگ کی تباہ کون باولنگ ایک سو گیارہ رنز کے تاقوں پہ پاکستانی ویمنز ٹیم صرف چھپن رنز پر ٹھے خواتین کھلاریوں کے دکھتے ہیں پتھڑ کے پتوں کی طرح گرتی رہی فاتمہ سنا 21 رنز بنا کر نمائے رہی موسیقی